جائے شیئرام دوستو کوسک میتھولوجی میں آپ سبی کا سواگت ہے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بھگوان سری رام کے چرنوں میں پریتی کیسے لگے کس پرکار من رام جی کے ساتھ ایک روپ ہو کر جڑ جائے یہ پرسن تو مانو مستسک میں صدا سے رہا ہے آج بھی ہے رام کے چرنوں میں پریت جگانا ان میں لین ہو جانا یہ من کے لئے مسکل لگتا ہے پرنتو جس پرکار ہر مسکل کا کوئی نہ کوئی اپائے ہوتا ہے اسی پرکار رام کے چرنوں میں من کو لگانے کا ایک اپائے ایک رہس میں بتا رہا ہوں جو اس اپائے کو کر سکتے ہیں وہ رام کے چرنوں میں اپنے من کو اکاگر کر لیں گے یہ ہے بات تو نشت ہے کہ جب آپ اپنے من کو سری رام جی کے چرنوں میں لگانے کا پریاس کریں گے تو مایا اپنا بستار کرے گی اور آپ کو بچلت کرنے کا پریاس کرے گی جب جب لوگوں نے پرم برحم میں اپنا چتے لگانے کی کوشش کی تو سانسارک مایا موہ نے ان کو بچلت کرنے کا درانے کا پریاس کیا گو سوامی تلسیداز ہوں نارد ہوں یا کوئی بھی ہو تلسیداز جی بنارس میں جب گنگا کنارے اسی گھاٹ پر رہ کر بھگوان سری رام کی پابن پبتر کتھا رام چرت مانس لوگوں کو سنایا کرتے تھے ایک دن ان کے پاس کال پرکٹ ہوا اور وہ ان کو نانا پرکار سے ڈرانے لگا تلسیداز جی نے تب ہنوان جی کا اسمڑ کیا ہنوان جی پرکٹ ہوئے تو تلسیداز جی نے ہنوان جی کو بتایا کہ کس پرکار کال ان کو بھائیویت کر کے چلا گیا ہے ہنوان جی مسکرائے اور کہا کہ ہے گو سوامی تلسی آ بھگوان سری رام جی کی استوطی کریں ان سے دین ہین ہو کر بینے کرو تب تلسیداز جی نے بینے کے پد لکھے جو بینے پترکہ کہلائی اس پرکار تلسیداز جی کو پھر کال کا بھائی نہیں رہا رام چرت مانس اور بینے پترکہ دونوں پر سری رام جی کے ہستاکچھر ہیں سری رام کتھا کو سننے اور سری رام جی کی استوطی کرنے سے ہمارا من رام کے چرنوں میں لگنے لگے گا بھگوان سری رام سے عطی دین کرون سور میں اپنے کو دین ہین مان کر سری رام جی سے بینے کیجئے ان کی استوطی کیجئے ساتھ ہی رام کتھا کا سرون کیجئے نشچہ ہی آپ کی پریتی سری رام چرنوں میں ہو جائے گی پریم سے بولیے جائے جائے شیعہ رام موسیقی موسیقی